بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 19 سپٹمبر 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا عجر عطا کریں گے اللہ رب العزت ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا پاکستان انڈیا اور دیگر ممالک کے لیے بہت سارے ملکوں نے جو انٹرنیشنل فلائٹس پر پبندی لگائی تھی الحمدللہ آہستہ آہستہ اب یہ برف پگل تیوی نظر آ رہی ہے دوستو کل جیسے میں نے آپ تمام بھائیوں سے ایک اہم خبر شیئر کی تھی کہ برطانیہ یعنی یوکے نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا اور پاکستان سے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے یوکے کا اب سفر کر سکیں گے یہ بہت بڑی خبر تھی سعودی عرب اور دنیا کے دیگر ملکوں میں رہنے والے وہ تمام لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یورپی ممالک میں یوکے جرمنی فرانس سپین ان ممالک کی کافی زیادہ اہمیت ہے یہاں پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا اثر دیگر ملکوں بھی قبول کرتے ہیں یوکے کے اس اہم اقدام کے بعد دیگر یورپی ممالک نے بھی پاکستان کے لیے جو سخت قوانین پہلے تیار کر رکھے تھے لگائے ہوئے تھے اسے نرم کرنا شروع کر دیا ہے یورپی ممالک میں نوروے اور دیگر اہم ملک جو ہیں ان کی جانب سے بھی اہم اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس میں کافی نرمیاں کر دی گئی ہیں خلیجی ممالک بھی انشاءاللہ اس بارے میں بہت جلد فیصلہ کریں گے یو اے کے لیے تو پاکستان کے لیے فلائٹس جاری ہیں انڈیا کے لیے بھی جاری ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہاں پر فلائٹس پاکستان اور انڈیا سے آسانی سے آ جا رہی ہیں رہی بات دوستو سعودی عرب کی سعودی عربی تمام تر پہلوں کا جائزہ لے رہا ہے بہت زیادہ امید ہے کہ اسی ہفتے میں کوئی اہم اقدام ہو سکتا ہے حتمی اعلان خادمین حرمین شریفین کے حکم نامے کے مطابق ہی ہوگا بہت زیادہ امید ضرور ہے مگر حتمی فیصلہ سعودی حکومت کی جانب سے جیسے ہی جاری ہوگا انشاءاللہ آپ تمام بھائیوں سے شیر کیا جائے گا توقل نہ ایپس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے باہر رہتے ہوئے کوئی نیا کسٹمر اندراج نہیں کرا سکتا اس بارے میں اطلاع جو آئی کہ توقل نہ کی جانب سے علامیہ جاری کر دیا گیا کہ توقل نہ میں اندراج کرنے والے شہری یا غیر ملکی بیرون ملک کیام کے دوران ایپس میں اپنا موبائل نمبر تبدیل نہیں کر سکتی انتظامیہ نے کہا کہ ایپس سارفین کی وہی موبائل نمبر اور کوائف استعمال کیے جاتے ہیں جو اپشر میں درج ہوتے ہیں یہ آٹومیٹک سسٹم اپشر کے ساتھ لنک ہے بیرون ملک کیام کے دوران اپشر میں نمبر سمیت کوائف میں تبدیلی ممکن نہیں لہٰذا ایپس میں بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے انتظامیہ نے کہا کہ بیرون ملک کیام کے دوران صرف وہی سارفین توقلنا استعمال کر سکتے ہیں جو پہلے سے اس میں ریجسٹرڈ ہیں نئے افراد توقلنا میں ریجسٹرڈ نہیں ہو سکتے اس وقت توقلنا دنیا کے پجتر ممالک میں کام کر رہا ہے یہ پہلا مرحلہ ہے جبکہ اگلے مرحلے میں ممالک کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا واضح رہے پجتر ممالک کی فیرست میں پاکستان ابھی تک شامل نہیں انڈیا اور بنگلہ دیس اس میں شامل ہیں پاکستان اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ضرور شامل ہو جائے گا جدہ کے علاقے میں سیکیورٹی ادارے اور بلدیا نے ایک اہم کاروائی کرتے وے غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ ایک مشہور برانڈ کے جو کپڑے ہیں ان کے ٹیک سیکر مختف ریڈی میٹ جو کپڑے آتے تھے ان پر لگاتے تھے اس بارے میں وسیع پیمانے پر وہاں پر یہ ٹیک تیار کیے جاتے تھے جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ جالسازی میں ملوث ان افراد کا تعلق ایشی ممالک سے ہے ان کے خلاف کاروائی کر دی گئی ہے اکیس ازار سات سو اٹیس نے آلہ قسم کے برینڈ کے کپڑوں میں تبدیل کرنا تھا یہ تمام کاروبار بڑے جالسازی کے زمرے میں آتا ہے جس پر سیکیورٹی اداروں نے مکمل کاروائی کرتے ہوئے تمام افراد کو گرفتار کیا اور پوری بلڈنگ کو سیل کر دیا ہے سعودی وزارت تجارت نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کر دیا ہے کہ قوانین کا احترام نہ کرنے والے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد ان کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی ثابت ہو جانے پر ایک سعودی اور ایک کینیڈین شہری کی تشہیر یعنی پبلیسٹی انہی کے خرچے پر اخبارات میں کر دی گئی ہے سرکاری خبرسان اداروں کے مطابق سعودی شہری کینیڈین کو اپنے نام سے سعودی عرب میں غیر قانونی لیول پر کاروبار کروا رہا تھا سعودی وزارت تجارت کے عالی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ سعودی شہری ریاض کے ایک علاقے میں ایک کینیڈین کو اپنے نام سے وزارت تجارت اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے مزید پوچھ اچ کے بعد ان افراد کے کیس کو عدالت کے حوالے کر دیا ہے ریاض میں فوجداری عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر ستر ہزار ریال جرمانہ تجارتی ادارے کو سیل کر دیا کاروبار ختم کر دیا لائسنس منسوخ کر دیا سجل جو ریکارڈ ہے اسے آنے والے دنوں میں سعودی شہری کو کسی بھی کاروبار کے لیے نا اہل قرار دے دیا ہے دوستو نہ صرف سعودی شہریوں غیر ملکی افراد کے خلاف کاروائی ہوتی ہے بلکہ ایسے سعودی شہریوں کو مکمل طور پر سعودی عرب کے لیے ہمیشہ کے لیے کاروبار سے بھی بے دخل کر دیا جاتا ہے اور کہ انڈین شہری ہو پاکستانی انڈین یا کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو ایسے افراد کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو ان کی کمپلین سعودی وزارت تجارت بلدیہ کے ادارے کو کر سکتے ہیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مملکت میں موجود رہنے والے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو اس بات کا مکمل یقین دلایا ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے چوبیس گھنٹے سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو تو ان کے ہیلپنگ لائن نمبر نائن ڈبل وان یا نائن ٹرپل وان کے اوپر بلکل آپ فری میں کال کریں کسی بھی قسم کی گبرہ میں آپ کی مکمل مدد کی جائے گی یاد رکھیں سعودی میں جدہ پولیس نے چوری کی واردات میں ملویس چھ رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے سیکیورٹی اداروں نے تفصیلات شیئر کی کہ ملزمان نے ایک مکان میں نقب لگا کر وہاں سے تیس ہزار ریال چوری کیے تھے سیکیورٹی اداروں کو اس بارے میں اطلاع ملی فوری طور پر متعلقات ٹیم میں حرکت میں آئیں اور ریکارڈ مدت میں یہ تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا جو کے بڑی خوشیاری سے اس واردات میں ملوث پائے گئے تھی پولیس ترجمان نے کہا کہ تحقیقات ٹیم اس بارے میں مکمل اطلاعات ملنے پر کاروائی کی جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے چھے ان کی ٹوٹل تداد ہے تیس سے چالیس سال ان کی عمر ہے ریاض کے ایک علاقے میں اجتماعی لڑائی میں ملوث چودہ افراد کو گرفتار کیا ہے ریاض شہر کے ایک عوامی مقام پر لڑائی ہو گئی تھی جس میں جتنے بھی افراد شریک تھے اس میں سعودی شہری ہیں جو کہ بیس سے تیس سال کی عمر کی ہیں ان افراد کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی سیکیورٹی اداروں کو جیسے ہی متعلقہ لڑائی کے بارے میں اطلاع ملی فوری طور پر متعلقہ ٹیم وں نے جائے وقوع پر پہنچ کر تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے اس میں کچھ افراد زخمی بھی ہوئے اور مقدمہ درست کر کے مکمل تحقیقات کے ساتھ کیس پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا گیا